سیجنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے دوستوں میں یاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک واقعہ سنانے بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جن انسانی شکل میں مدینہ پاک میں آیا اور اس نے آ کر چیلنج کر دیا کہ میں یہاں کسی بڑے پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں جو مدینہ پاک کا مانا تانہ پہلوان ہو تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول پہلے کیوں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے میں کشتی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو وہ صحابی رسول کیا آ رہا گیا فرمیٹ ٹھیک ہے تو مدینہ پاک میں کشتی کرنے کے لیے آیا ہے تو تو یہاں سے کھالی نہیں جائے گا تو اگباد میں جا کر کہے گا کہ شاید مدینہ پاک میں کوئی پہلوان نہیں ملا جو تیرے مقابلے کا ہو تو انہوں نے بھی لوگوٹا لالیا اس جن جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے بھی لوگوٹا لالیا تو دونوں نے پنجہ آزمائی کی اور اس صحابی رسول نے اس کو کھاڑ کر زمین پہ پھینک دیا وہ جن کہنے لگا کہ نہیں نہیں میرا پیر فسل گیا تھا مجھ سے تیار نہیں ہوا تھا میں پوری طرح دوبارہ کشتی کریں گے دوبارہ کی تو اس صحابی رسول نے پھر اسے پنٹ کے زمین پہ مارا کیونکہ ایمان کی طاقت کے آگے کوئی چیز نظار یاد رکھے کھڑی ہو سکتی ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ طاقتیں اس وقت انسان کو کمزور کر دیتی ہیں تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا نہیں اب تیسرا رونڈ ہوگا اور تیسرا رونڈ فائنل ہوگا تو آپ نے پھر تیار ہو گئے پھر پنجہ آزمائی کی تو اسے جب اٹھا کر زمین پہ پھیکا لیا تو وہ صحابی رسول اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تو دیکھا اس کا سینہ کتہ نمہ اور ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں بھی جیسے بڑے بڑے ناخر ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے تو جن لگتا ہے تو انسان لگتا ہی نہیں تو کہتا ہے ہاں جی میں جن ہوں میں مدینہ پاک کے پہلوانوں کو آزمانے کے لیے آ تھا تو انہوں نے کہا کہ اب تجھے چھوڑوں گا نہیں اس وقت تک جب تک تو یہ نہیں بتا دیتا کہ کونسی چیز ایسی پڑھ لیں کہ جس کا تمہارا ہم پر اثر نہ ہو جنات کا انسانوں پر اثر نہ ہو تو کہنے لگا حضور مجھے چھوڑ دے میں بتا دیتا ہوں پر میں نے پہلے بتا کہ کونسی ایسی چیز ہے جو پڑھ لی جائے تو جنات کا مسلمانوں پر اثر نہیں ہوگا تو اس نے کہا حضور آیت القرصی ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر اسے پڑھ لیا جائے تو جنات اس آدمی پر اثر انداز نہیں ہوتے یہ جن لوگوں کو جن آتا ہے جن لوگوں کو یہ جنات کے پرابل میں یوں خاص طور پر سنیں کہ آیت القرصی کی کم از کم قتعداد تین سو تیرہ مرتبہ وہ لوگ جن کو جنات کے پرابلم ہے گروں میں جن ہے گروں میں برتن کھڑکتے ہیں آوازیں عجیب عجیب سی آتی ہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرصی کی تدا سے پڑھیں انشاءاللہ وہ جن وہاں سے باگ جائے گا تو سیدنا عبداللہ ابن محسوس سے پوچھنے لگے یا وہ کون سی حاپی رسول تھے جو جن کے ساتھ لڑ گئے جن نے جن کو بچھار دیا جن کو گرا دیا جن سے کشتی جید لی تو کہتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر ابن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے وہ عمر جس کے ععدہ پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یاد رکھیں یہ وہ ہستیاں تھی جن کے آگے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہوتی تھی کوئی شیطانی طاقت کیونکہ ان کے اندر امان تھا محبت رسول تھی یہ دو چیزیں ایک ایسی ہیں امان اور محبت رسول جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہیں جن کا فرشتے بھی عدب کرتے ہیں جن کا جنات بھی عدب کرتے ہیں اور جن کی کائنات کی ہر چیز عدب کرتی ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے بدل اس اشرف المخلوقات بڑھنے کی دیر ہے ہر چیز تمہارا عدب کرے گی رب کائنات ان ہستیوں سے محبت رکھنے اور ان کے طریقے بھی عمل کرنے کی توفیق ہوتا فرمائیں یہ جو شیطانی ٹولہ ہے آج کل کہتا ہے یہ جوٹ ہے یہ ایسے قصے ہیں کہانی ہیں اس کی وجہ وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ اگر اندہ کہے کہ سوری نہیں نکلا تو ہم اسے جوٹا تو نہیں کہیں گے لیکن اس کی آنکھوں کا قصور ہے ان کے پلے ککھ رہی ہیں یہ کمینے نہ قرآن سمجھ سکے نہ یہ حدیث مبارکہ سمجھ سکے نہ قرآن کی طاقت اور عظمت کو انہیں پتہ ہے بس ایک فتنہ بازی ہے اور آپ قرآن پر عمل کرنے کے بعد بھی انسان کہے کہ جنات مجھ سے افضل ہیں تو وہ بے واقع ہو سکتا ہے کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور فر ایمان والا ہو پھر حضور کا سچا عاشق ہو تو اس پر کوئی کائنات کی چیز بھی اس پر ہیوی نہیں ہو سکتی رب کائنات ان حسنوں سے محبت کرنے کی توفیق اطافت